جہلی میں ایک آوارہ آدمی پیدا ہوئے تھا وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا مذہب اختیار کروں گا اگر خدا ہندو ہے تو میں ہندو ہو جاؤں گا اگر وہ سنگ ہے تو میں نے سکھ ہونا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو میں نے مسلمان ہونا ہے شاہ قلعزیز کا زمانہ تھا وہ عقل کا قتلہ تھا امام کے علوم کے اور عقل کے شاہ صاحب نے کہا بلاؤ اسے اس کو کہا کیا کہتے ہو اس نے کہا مجھے خدا کے مذہب پرچانا ہے خدا کا اپنا مذہب ہندو دھرہ میں میں ہندو بنا چاہتا ہوں عیسائی اگر بھی ہے وہ بن جاؤں گا آپ نے کہا ہو گئی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا ہندو پندت بھی سکھ یاتری بھی سار لا جواب ہو گئے اگر شاہ صاحب نے کہا خدا تعالی مسلمان مومن اللہ حکم دیتا ہے ایک ہی گائے کاٹ اس نے کہا لا الہہ الا اللہ حمد ورسول نے کلمہ پڑھتا شاہ صاحب نے کہا قرآن میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں گائے کاٹو ان تمام مصاحب میں گائے نہ جائے جائے اور قرآن کہتے ہیں گائے جوا کرو اللہ فرما دے گا اس نے کہا کوئی شک نہیں کہ اللہ مسلمان ہے میری مسلمان ہوتا ہے بغیر اضافت کے مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا عبداللہ اس کو اللہ نہیں کہیں گے اور لطف اللہ کفایت اللہ رنایت اللہ رافت اللہ رحمت اللہ اضافت صادق اسی طرح رحمان بھی شمع علم ہے علمیت کے قبیب ہے اور اس کا نام لینا بھی بغیر اضافت کے منا ہے عبدالرحمان کو رحمان اتہنا رحمان ذان تو علق و مشرکی دا ہے لکہ ساس کے ذان تو علق و ذبہ ہی لیا خوشال خان نے رحمان بابا نے اصل میں کہا تھا کہ غلامان او خوشالاں میں غلامان دی حوزر رحمان پا پخت و جبہ عالم گی لیا تو خوشال خان خٹک اور اس کو پیتے اور باپ یہ میرے غلام پتھانوں کا بڑا نیو تو خوشال نے اس کو خط لکا اوالین کبی ، بل شد لکھتے اس کو خلط ہے رحمان بابا نے کہا ہے کہ طور زلف چین انگوز آنگی اور غلامان دی دو چندر و پخاخو کیا چندر فنگل دوری تو خوشال اور گوی اس دنسی موہا یوں ہے کہ طور زلف چین انگوز آنگی اور غلامان دی دو چندر و پخاخو کیا رحمان بابا اور طویل یہ خدا علی اور انگی با در خرم بچیا دل پہ نزنگی اور دل پہ زنگی اور زخوشی خطکا نمالکہ تبڑے در غرابہ پارچاس پکا دلنی وجنم میں خوشال نے یہ شعر بھیجا کہ آپ نے یہ تخلص اختیار کیا رحمان یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ عبد الرحمان کو رحمان کہنا رحمان زانتا و علق و مشرکی با تو شرک دے لکہ ساس کے زانتا وائی زبہیریہ جیسے اکرہ کہتے ہیں باہرو علماء کہتے ہیں یہ اعتراض خوشال کا بابا جی کے اوپر زبرداز ہے لا اعتراض میں صحیح ہے